سبسکرائب میں چینل امبی نیوز پیزنٹی اور پریس دیل آئیکن تو نیور میسے ویڈیو فرام آور چینل نمسکار دوستو سواگت ہے ایک بار پھر سے ہماری یوٹیوب چینل پر دوستو جیسا کی آپ سب جانتے ہیں کہ اس سمیں کورونا وائرس دیس دنیا میں سو سے ادھک دیسوں میں فائل چکا ہے اور یہاں وائرس کئی دیسوں میں تو مہماری کی طرح فائل چکا ہے جہاں کئی لوگ کے موت ہو چکی ہے اور اس سے بھارت دیس بھی بچا نہیں ہی ہے بھارت میں بھی کورونا وائرس بہت تیجی سے فائل رہا ہے اور اس بیماری کی چپیٹ میں آ چکا ہے دوستو بھارت میں اب تک کل دو سو اٹھاون ماملے سامنے آ چکا ہے جس میں سے ایک جٹ کے دو سو اکتیس ہیں جس میں سے ٹھیک ہو چکے ہیں تعیث اور چار کی موت ہو چکی ہے دوستو راج کی بات کرنا تو جمہو کاسمیر میں چار مریض ہیں پنجاب میں دو جس میں سے ایک کی موت ہو چکی حریانہ میں سترہوں ڈلی میں 265 ٹھیک ہو ہو چکے ہیں ایک ہموں کہ راجستان میں 17 ہے 3 ٹھیک ہو چکے ہیں ایک ہموں وہ ایک ہمت ہو چکی ہی ہے گزرات میں ساتھ ہے مہاراشت میں 52 ہے ایک ہمت ہو چکہ ہے چلنگانہ میں 19 ہیں ایک ٹھیک ہو چکے کرناٹک آپ میں 24 हین ہیں نو ٹھیک ہو چکے ہیں پستیسگر میں ایک ہے اوڑیسا میں دو ہیں پانڈوچیری میں ایک ہے مدھ پردیس میں چار ہیں آندھ پردیس میں تین ہیں تمیل نادو میں تین ہیں اور ایک ٹھیک ہو چکا ہے دوستوں اس میں ہماری کے پھیلنے کے بعد بھی ہے ہمارے راج نیتاؤں میں لگاتار پتگیا دینے کا دور چل رہا ہے دوستوں جہاں نارین موڈی اس بیمارے سے لڑنے کے لیے کمر بان چکے ہیں تو وہیں دوسرے طرف راج نیتاں لگاتار ایک سی بڑھ کر ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہیں دوستوں اب پہلی پر راہل گاندھی نے بھی اپنی چپی توڑ دی ہے اور بڑا بیان دے دیا ہے تو آئیے دوستوں جانتے ہیں راہل گاندھی نے کیا بڑا بیان دیا ہے دوستوں دیس میں کرونا وائرس کا خطرہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور لوگوں میں سنکرمت ہونے کے سامانے ادھیک ہوتے جا رہے ہیں اسی وجہ سے موڈی سرکار نے اس وائرس سے جنگ کے لیے کمر کسلی ہے سرکار نے لوگوں سے گھر سے نہ نکلنے کا اور گھر میں ہی رہنے کے لیے اور سنکرمت سے خود کو بچانے کی اپیل کی ہے وہیں نارین موڈی نے بائیس مارچ کو جنتہ کرپیو کی اپیل کر دی ہے جس پر پہلی بار جنتہ کرپیو پر راہل گاندھی نے چپی توڑ دی ہے موڈی نے دیس کی جنتہ سے بائیس مارچ کو کرپیو لگایا جانا کی اپیل کی ہے اس دن سبھی لوگ گھر پر ہی رہیں گے اور سنکرمت سے خود کو بچائیں گے اس کے ساتھ ہی پی ام موڈی نے ایسے لوگوں کو حاصلہ آف جائے کے لیے کہا ہے کہ جو اس سنکرمت سے دیس کو بچا سکتے ہیں موڈی کے اس اسٹیٹمنٹ کے دورہ لوگوں نے اس فیصلوں کو بڑھاوا دینے کے لیے سام پانچ بجے تالی اور تھالی بجانے کو کہیں ہیں موڈی کے اس اسٹیٹمنٹ پر راہل گاندھی نے بڑا بیان دیا ہے راہل گاندھی نے پہلی پر جنتہ کرفیو پر چپی توڑ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ چھوٹے اور مدھیم بیپاریوں کے ساتھ دیہالی مجدوری اس وائرس سے سب سے زیادہ پریسان ہیں راہل گاندھی بولے ہیں کہ تالی بجانے سے ان کے سہیتہ نہیں ملے گی راہل گاندھی کی یہ ہماری ارث ویستہ پر ایک بڑا پرہار ہے جس کے لیے انہوں نے موڈی سرکار کے بڑے ارثک پائکچ کی مانگ کر دی ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس جنتہ کرفیو سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے نہیں اور راہل گاندھی کا یہ اسٹیٹمنٹ کا ایسا ہے آپ اپنی راہے ہمیں نیچے کمنٹ سکسن میں ضرور بتائیں دوستوں اور ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں تک تھا چینل کو سبسکرائب کریں ملتا ہے نیچ ویڈیو ساتھ اب تک لیے نمسکار